بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کی قصص الانبیاء میں آج کا سبق کا عنوان ہے حضرت صالح علیہ السلام حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالی کو منظور ہوا اللہ تعالی کو منظور ہوا کہ ان کی طرف بھی ایک نبی بھیجا جائے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کی طرف حضرت نوح علیہ السلام کو اور آج کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو اور عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تھا اور عاد کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا تھا سمود کی قوم میں ایک آدمی تھے ان کا نام صالح تھا یہ بہت ہوشیار بہت نیک اور بہت اقل مند تھے یہ بہت ہوشیار بہت نیک اور بہت اقل مند تھے صالح علیہ السلام شروع سے بڑے ہونیہار اور ترقی کرنے والے تھے صالح علیہ السلام شروع سے بڑے ہونیہار ہونیہار کہتے ہیں ذہین بچہ کو جس میں قابلیت ہو جس میں ترقی کے آثار نظر آئے ایسے بچہ کو ہونیہار کہتے ہیں صالح علیہ السلام شروع سے بڑے ہونیہار اور ترقی کرنے والے تھے جب لوگ ان کو دیکھتے تھے جب لوگ ان کو دیکھتے تھے تو کہتے دیکھو یہ صالح ہے تو کہتے دیکھو یہ صالح ہے فلا کے بیٹے لوگوں کو ان سے بڑی بڑی امیدیں تھیں لوگوں کو ان سے بڑی بڑی امیدیں تھیں سمجھتے تھے کہ جب صالح بڑے ہوں گے سمجھتے تھے کہ جب صالح بڑے ہوں گے تو بڑے شاندار اور مرتبہ والے ہوں گے تو ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی تو ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہوں گی کوٹھیوں کے آس پاس خوش نومہ باغ ہوں گے کوٹھیوں کے آس پاس خوشنوما باغ ہوں گے خوشنوما یعنی دیکھنے میں جو اچھا لگی خوشنوما باغ ہوں گے اور آلی شان کوٹھیوں میں بہترین سامان ہوگا اور آلی شان کوٹھیوں میں بہترین سامان ہوگا نوکر چاکر دست بستہ حاضر ہوں گے نوکر چاکر دست بستہ دست بستہ یعنی ہر وقت جو ہے بلکل کھڑے ہوں گے تیار ہوں گے ریڈی رہیں گے ہر وقت نوکر چاکر دست بستہ حاضر ہوں گے ان کے والد کو بھی امید تھی ان کے والد کو بھی امید تھی کہ ان کا خونیہار بیٹا اپنی کہ ان کا خونیہار بیٹا اپنی اقل مندی سے بڑی دولت اور نام پیدا کرے گا اقل مندی سے بڑی دولت اور نام پیدا کرے گا بڑی شان سے سواری نکلے گی بڑی شان سے سواری نکلے گی آگے پیچھے دائیں بائیں ان کے نوکر ہوں گے جب اس شان سے نکلیں گے جب اس شان سے نکلیں گے تو لوگ جھک جھک کر سلام کریں گے تو لوگ جھک جھک کر سلام کریں گے اور کہیں گے اور کہیں گے کہ یہ فلان کا بیٹا ہے یہ فلان کا بیٹا ہے تو ان کو کیسی خوشی ہوگی تو ان کو کیسی خوشی ہوگی ان کا دل کیسا باغ باغ ہوگا جب لوگ کہتے ہوں گے کہ عبید یعنی صالح کے اولاد کس قدر خوش نصیب ہیں کہ عبید یعنی صالح کے اولاد کس قدر خوش نصیب ہیں ان کا بیٹا بہت بڑا آدمی ہے لیکن بندے کچھ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ اور کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو تو یہ منظور تھا کہ صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے کہ صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائے ان کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے ان کو ان کی قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے کہ وہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اس سے بڑھ کر کون سی عزت و دولت ہے اس سے بڑھ کر کون سی عزت و دولت ہے مگر وہ عقل کے اندھی اس شرف اور اس عزت کو کیا سمجھتے ہیں مگر وہ عقل کے اندھیر اس شرف اور اس عزت کو کیا سمجھتے ہیں